اعلان کیا اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ایک جنل سواجشن کا انہکار ایڈیا نے سولجر بزار و ملی تنظیموں کی جانب سے کیا گیا ہے جس میں اہل سنت و اہل کشیعوں کے مختلف علماء اس جنل سواجشن سے خطاب کریں گے آپ مومنین کے لیے جنل سواجشن کے راستوں میں نظر بس سبی لوگا احتوام کیا گیا ہے تمام جائب المرسلین وخاتم النبین والشفی المزنبین تمہارسلنکا اللہ رحمت للعالمین بالقوس میں محمد اہلیہ نے سولجر بزار اور اس کے ساتھ ملی تنظیمیں اور بالکل میرے سامنے وجہت الاسلام والمسلمین مولانا صادق جعفری صاحب قبلہ اور ازادار موالیان حیدر کرار اور میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں جو آج کے اس جلوس میں اس سخت گرمی کے عالم میں آپ لوگ یہاں شریک ہیں اور تکمیل دین کہ اس پرگرام میں جو کہ اتحاد بین المسلمین کا مظہر ہے اور ہمارا زندگی کا مشن بھی یہی ہے کہ اتحاد بین المسلمین مولانا شاہ فرزدن رحمانی صاحب اہل سنت کے ذہنما علم دین ہمارے ساتھ ہیں اور علالت کی وجہ سے جو ہے وہ گالی میں تشریف فرمائے انشاءاللہ آخر میں وہ خطاب بھی کریں گے آج کا ہمارا یہ یہاں جمع ہونا دنیا کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایسے ہی سخت گرمی تھی سرکار کا خطبہ تھا اور خطبے کے بعد سرکار نے ہاتھوں پہ مولائی کائنات کو اٹھا کے یہ بتایا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے اب خیامت تک جو جو علی کو مولا مجھے مولا مانے گا اسے علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا جو علی کو مولا نہیں مانے گا سرک مجھے مولا مانے گا تو پھر اللہ والی اس کا رسول والی اور وہ والی جو دیتے ہیں حالتِ رکومِ زکاة اللہ نے بتا دیا کہ قرآن میں اطاعتیں بھی تین ہیں ولایتیں بھی تین ہیں اللہ نے بتایا اطاعتیں بھی تین ہیں ولایتیں بھی تین ہیں اور اس ولایت کو مکمل کر رہا ہوں اٹھارہ ذلہج کو غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کر کے سرکار نے بتا دیا کہ دین کو مکمل کر دیا ابتدا ہوئی تھی ذلہ شیرہ سے سرکارے ابو طالب نے فرمایا بہت بڑے محدث کے یہ جملے ہیں کہا جاؤ بستی کا ایک ایک دروازہ بجاؤ اور جا کے کہو ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہے تمام عالم اسلام کو اتحاد ہے بیر المسلمین کی محبت کا پیغام دے رہا ہوں اس جلوس میں کہ جاؤ ایک ایک دروازہ بجاؤ اور جا کے کہو کہ ابو طالب کے ہاں اسلام کی دعوت ہے میرے مسلمان بھائیوں غور تو کر لو اگر ابو طالب صاحبان ایمان نہ ہوتے تو کوئی تو بستی کا بڑھ کے کہتا کافر کے گھر میں اسلام کی دعوت یہ کیسی دعوت ہے جو کافر کے گھر میں ہو رہی ہے پرودگارہ کیا اوروں کے گھر نہیں تھے جو آپ نے ابو طالب کے گھر کو منتخب کیا تو سرکار نقن صاحب علی اللہ آیت اللہ سرکار نقن صاحب علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دیکھا پورے بستی میں کہیں کسی کے گھر میں لات نظر آیا کسی کے گھر میں منات نظر آیا ایک ہی گھر ابو طالب کا نظر آیا جہاں کوئی بت نہیں تھا کہا یہیں اسلام کی پہلی دعوت ہوگی اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کہا سنو اسلام کی ابتدا کر رہا ہوں علی کے بابا سے اور وہ ابو طالب جس کے آغوش میں نبوت بھی آئے اور امامت بھی ہے یہی تو لکھا ہے قصص الانبیاء میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا مولانا ایسے ہی ہے نا دائیاں لائی گئیں اور حضرت موسیٰ دودھ نہیں پی رہے تھے ہاشیے میں لکھا ہے کہ اس لیے دودھ نہیں پیا کہ اگر اللہ کا نبی کسی کافر اور مشرق عورت کا دودھ پی لیتا تو قیامت تک دین پہ دھبا لگ جاتا کہ اللہ کے نبی نے کافر اور مشرق عورت کا دودھ پیا تو آج میں مسلمانوں کو وحدت کی دعوت دے رہا ہوں کہ جب اللہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا نبی کسی کافر مشرق عورت کا دودھ پیئے تو خدا گوارہ کرے گا کہ ایک آغوش میں ابو طالب کے نبوت بھی پروان چڑھے ایک آغوش میں امامت بھی پروان چڑھے نبوت اور امامت پروان چڑھ رہی ابو طالب کے گھر میں اور آج ہم سے کیا تخاذہ کر رہا ہے دین آج دین ہم سے کیا مانگ رہا ہے کوئی طویل بات نہیں کروں گا آج دین کیا کہہ رہا ہے ہم سے آج دین مکمل ہوا ہے مولا کائنات کی ولادت پہ تو دین مانگ کیا رہا ہے دین مانگ رہا ہے ہم سے کہ مولا کائنات کا تقوی مولا کائنات کی عبادت مولا کائنات کا صبر مولا کائنات کا یقین مولا کائنات کا استقامت ہمیں سوچنا ہے کہ مولا کائنات کی زندگی کے کتنے پہلو تھے مولا کائنات کا صبر مولا کائنات کی عبادت عبادت ایسی کہ اگر تیر لگ جائے تو کہو کہے دنیا کے جب نماز میں ہو تو تیر نکال لینا عجیب میں قربان ہو جاؤں میری ماں و بہنوں مولا کی یہ جملے کہ علی نہ جہنم کے در سے اللہ کی عبادت کرتا ہے نہ جنت کی لالچ میں علی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ وہ خدا عبادت کے لائق ہے مولا کائنات آئے تھے دنیا کو توحید سمجھانے ہمارے ہر امام نے دنیا کو توحید سمجھائی یاد رکھو توحید نبوت آل محمد سمجھانے آئے تھے آج کا دن ہم سے تخاضہ کرتا ہے میری ماں و بہنوں آج کا دن تخاضہ کرتا ہے کہ جس طریقے سے جناب سیدہ نے زندگی گزاری ہے جس طریقے سے سیدہ نے پردہ کیا ہے جس طریقے سے سیدہ نے فاقع کیے ہیں جس طریقے سے سیدہ نے شوہر کی اتحاد کی ہے ویسے آپ کو زندگی گزارنی ہے اور جس طریقے سے مردوں کے لئے آج کے دن کا پیغام ہے آج کا اسریلی کا ہر چیز کا مجلس ہو میفل ہو جلوس ہو آپ کا فرض ہے کہ جو بھی تخریر کرے اس سے پوچھیں کہ ہمیں آپ نے دیا کیا پیغام کیا ہے آج کا پیغام یہ ہے کہ آل محمد کی سیرت کو دیکھو آل محمد کی سجدوں کو دیکھو آل محمد کی زنفقار کو دیکھو آل محمد کی شجاعت کو دیکھو آل محمد کے یقین کو دیکھ کے اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کرو اور جب تبدیلی پیدا کرو گے تو پھر تمہیں یہ حق ہے کہ کہو کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے پہلے عمل اس لئے علامہ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنن پیچھ ہنم بھی عمل کے بغیر کچھ نہیں صرف نعروں سے کچھ نہیں ملے گا جب تک مولا کائنات کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کا طرز زندگی اور قبلہ و قعبہ سے اجازت لیتے ہوئے قبلہ و قعبہ مولانا سادر جعفری صاحب قبلہ سے میرے بزرگ کہ سویڈن میں بعد آخری جنگل ہے جو قرآن مجید کی پہ حمدی ہوئی ہے ہم یہاں مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ سویڈن سے سفارتی تعلقات توڑے اور اس کے سفیر کو طلب کرے اور اس کو بذر کرے اس لئے کہ ایک ملعون نے سرکار کی توہین کی تھی تو بوریہ پہ بیٹھے ہوئے ایک مرد خلندر نے زمین پہ بیٹھے ہوئے کہا جاؤ شاتمِ رسولِ سرکارت کے لاؤ امامِ خمینی بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم صرف ناروں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں ہم عمل پہ یقین رکھتے ہیں آج پھر کسی نے قرآن کی توہین کیے تو یاد رکھو ہمارا مطالبہ ہے حکومت تک یہ آواز جانی چاہیے کہ اس میں کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے قوم کا مسئلہ نہیں ہے جو شاتمِ قرآن ہے وہ شاتمِ اہلِ بیت ہے وہ شاتمِ صحابہ ہے وہ شاتمِ اسلام ہے ہمارا مطالبہ ہے سارے ریلی کا اور جو میرے اس بات سے متفق ہے دونوں آت اٹھا گئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ماشاءاللہ جزاک اللہ ریلی کو اسی انداز میں آگے براتے رہیں گے ریلی بن سارے رہے 从 کے راتم کسی پڑیشٹا جیسے قاتے رنج Gall رنج علی کری؟